موسیقی 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 بہت سے آتا ہے ایک زیادہ انٹالیجنٹ ہے چلے پھر ایک سوال پوچھنا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اگر ٹوٹے تو ہی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں ہنٹ دے دوں ہنٹ ہی ہے کہ وہ کھانے کی چیز ہے تھوڑا سا سوچوں وہ کیا چیز ہے جو جب ٹوٹتی ہے تو ہی ہم اسے استعمال کرتے ہیں کھانے کے لئے مناغل بہت کنفیوزن میں مبتلا ہو گئی ان کے چھوٹی بہن سے پوچھ لے رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر ویسے تو آم مشہور ہے آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں آم ہی پسند ہے بس آم ہی پسند ہے ساری زندگی آپ آم کھا سکتی ہیں یس ساری زندگی آم کھا سکتی ہیں یس مطلب کچھ اور نہیں پسند کچھ اور بھی پسند ہے کچھ اور بھی پسند ہے تو وہ کیا پسند ہے سیب انگرو اچھا فروٹس پسند ہے ایمان کو یس مجھے بھی ویسے سیب بہت پسند ہے کوئی پوئیم آتی ہے آپ کو کون سی پوئیم آتی ہے ہاتھی والی ہاتھی والی چلو ہاتھی والی سنا دو دیکھو بچے ہاتھی آیا ساتھ میں اپنا بچہ لائے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا بڑے بڑے کانوں والا سون سے پانی پیتا ہے چیریہ گر میں رہتا ہے ہاتھی کتنا موٹا ہے بچہ اس کا چھوٹا ہے بہرے گوڑی آپ کو کس نے سکھائی ہے میری ممہ نے ممہ نے سکھائی ہے اچھا جی چلو بہت اچھا لگ آپ لوگوں سے بات کر کے اب آپ یہاں پہ کتنی دیر رکھیں گے بیس منٹ بیس منٹ بڑی سوچ کے بتائے کہ بیس منٹ یہاں پہ رکھیں گے لیکن ہم کچھ زیادہ دیر یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پر مجھے اور بھی بچے نظر آ رہے ہیں اور زیادہ تر بچے ہی نظر آ رہے ہیں تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک اور بچی موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اللہ علیکم آپ ڈری ہوئی ہیں یا کیا فیل کر رہی ہیں ابھی بہت اچھا بہت اچھا فیل کر رہی ہیں اچھا آپ ٹھیک ہیں جی آپ کتنی ٹھیک ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھیک ہے گرمی کا حال دیں کچھ بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ گرمی اور گرمی کو بھگانے کے لئے آپ کیا کر رہی ہیں مچ بھی نہیں دو مجھے بتائیں کہ آپ کتنی انٹیلیجنٹ ہیں بہت ذہین ہے آپ اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ وہ کیا چیز ہے کھانے کی چیز جو ٹوٹتی ہے تو ہی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اینڈا آپ تو واقعی بہت ذہین ہے اچھا وہ کوئی پویم آتی ہے کونسی پویم آتی ہے ٹوینکل ٹوینکل شوجہ باد کے بچے بھی مجھے نیشنل پویم آف پاکستان سنائیں گے جو کہ ہے ٹوینکل ٹوینکل سناؤ ٹوینکل 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 یہاں کی کوئی خاص بات بتا سکتی ہے اس شہر کی یہ بہت اچھا ہے جب اور کیا ہے تو کرونے میں ہم گھر گٹے ہوئے تھے کہ شکر ہے پارک کھل گیا شکر ہے کہ پارک کھل گیا اچھا جی پارک کھل گیا تو آپ کتنی ٹائم آتی ہیں اس پارک میں کل بھی آئیتے پرسے بھی آتے آج بھی آئیتے اچھا یعنی موسم تھوڑا بہتر ہو گیا تو موسم انجوائی کر رہی کل بہت اچھا موسم تو ہوا چل رہی ہی آتی ہے اچھا جی اور آپ کس کے ساتھ آئی ہیں ہم آئی کے ساتھ ہیں اچھا جی چلیں جی ٹھیک ہے آپ انجوائی کریں آپ کھیلیں کودیں مزچ کریں اور ہم چلتے ہیں آگے یہاں پر اور بھی بچے موجود گیا چل کے ان سے بات کرتے ہیں بچوں سے بات ہو رہے لیکن یہاں بڑوں کی بھی باری ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اللہ کا خاص کرم کوئی نزلہ اللہ کا شکر ہے فی اللہ تو نہیں ہے آپ سے ملاقاتوں کی شاہد ہو جائے نہیں میں گارنٹی دیتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کرا کسی کو بھی نہ ہو انشاءاللہ اچھا کیا نام ہے آپ کا میرے نام قدیر شجابادی قدیر شجابادی آپ شجاباد سے ہی ہیں جی میں شجاباد سے ہی ہوں شجاباد کی کوئی خاص بات تو بتائیں شجاباد کی خاص بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر شاکر شجابادی جیسے استاد کی یعنی کہ سرپرستی حاصل ہے تو میں سمجھوں کہ آپ ایک شائر ہیں جی شاکر شجابادی کہ میں شگیرد خاص ہوں بہت خوب تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں میں آپ کو بہت کچھ سناؤں گا آپ ہمیں بہت کچھ سنا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا پہلے ہم آپ سے سوال پوچھ لیں جی پوچھ لیں وہ ایسی کیا چیز ہے جو ٹوٹنے پہ ہی ہمارے استعمال میں آتی ہے جب انسان کو چوڑ لگ دی ہے تو پھر انسان سنبھل جاتا ہے نا اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ شائر ہیں بڑی دل سے نکل رہی ہیں باتیں جی شائری دل سے ہی ہوتی ہے اگر بزار میں شائر بکتی تو ہر بندہ شائری ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے ایک اور سوال پوچھ لیں پھر بارش تو ہو نہیں لیکن سوال ذرا بارش سے ریلیٹڈ ہے ایک بندہ ہے بارش میں واک کر رہا ہے چھیک ہے بلکل گیلا ہوگے لیکن اس کے بال گیلے نہیں ہوئے کیوں بس وہ بالوں کو غم ہوگا کوئی بیچاروں کو بھر ہم جب نکلتے ہیں بارش میں بال گیلے ہوتے ہیں تو اس کے بال گیلے کیوں نہیں ہوئے یہ کیا بات ہوئی بس یہ اللہ کا خاص کرم نہیں ہوئے نہیں کوئی تو لاجک ہوگا آپ لاجک دیکھ لیں نا کہ ہر کسی کو محبت تو نہیں ہوتی نا کسی کسی کو ہوتی ہے نا آپ ایسے کہ آپ مجھے شائری سنائے دیں آجی بلکلی سب سے پہلے میں اس معاشرے پر سنوں گا آپ کو جیسے معاشرہ چل رہا ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کرنے جاتے ہیں مزدوری نہیں ملتی واپس آتے سریکی میں سنانا جاؤں گا آپ کو کہ روزی ملتی نہیں میں گھاریاں نا روزی ملتی نہیں میں گھاریاں نا دھی کھیسہ آن پھرولے کٹ شاپر میری جیب ویچو گنڈ ہولے ہولے کھولے رج رج کے پیار قدیر کرے پی تھیوے اولے گھولے جنہ کچھ نہ نکلے کھیسے تو والدو سک دو سکتے رووے تو اس کے بعد اس کا والد کیا کہتا ہے کہ اے منظر دیکھنی مانی دا میرا جگر گیاں پھٹے اے منظر دیکھنی مانی دا میرا جگر گیاں پھٹے ہی غربتان روایا ہے اے گئی چیتا چھٹے ودا جیندہ ہاں موئی لاش وانگوں اور املک چیتا چھٹے بیا یار قدیر میں کیا آکھا غریب دا اوکا جھٹے مزدور کیا یہ آپ کا لکھا ہوئے ہیں جی میرے کو اپنا کلام میں لکھا ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے ایک مزدوری گزل بھی لکھی ہے والد بھی میں نے لکھیا گزل تو مزدوری گزل پہلے جو معاشرے میں ایک چیز چال رہی ہے کہ جب اید آتی ہے تو یہ لیڈیز گھر میں بیٹھے ہوتی ہیں مارت کہتا ہے کہ جیب کو تاڑی رکھے رن جیب کو تاڑی رکھے رن ہاں کو ساڑی رکھے رن پوریاں کر کے جو بھی جوڑاں روز اجاڑی رکھے رن تے فجرین جیڑے کپڑے پاوے شام کو پاڑی رکھے رن کنتے یار قدیر میں مجھا مغز اکھاڑی رکھے رن ہاں کو ساڑی رکھے رن مجھے ایک بات ہے یہ عورتوں کی شاپنگ سے مردوں کو اتنا مسئلہ کیوں ہے اور ایکٹنگ کرتے ہیں ہاں سے لپسٹیپ آتی ہے یہ آتی ہے آپ یہ لپسٹیپ لگاتی ہیں آئیس جی وغیرہ لپسٹک آئیس پر لگاتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہم تو سرائکی میں کہتے ہیں اس کو اچھا کوئی گانا جی گانا بلکل آتا ہے گانا سنادے سرائکی میں سرائکی میں میرا اپنا لکھا ہوئا ہے تو ہے ساڑی جند جانتے اللہ دی امان تو ہے ساڑی جند جانتے اللہ دی امان ساڑے شہری آوان شوجہ بادی آوان تیرا رکھ سودھیان ساڑے گھاری آم بٹالی تیرے شہر ہے نکولو بندہ بندہ ہے رکی بڑاس کی میں ایسا بولوں تو تا من دیئے ڈھولا تو تا تن دیئے ڈھولا ساڑی ہکا ہکا جان ساڑے شہری آوان شوجہ بادی آوان تیرا رکھ سودھیان آخر مصرہ آسان زخمی کدیر تیرے پیار دی جگیر تیرے ہاتھ ویچ لکی رب ساڑی تک دیر آسان زخمی کدیر تیرے پیار دی جگیر تیرے ہاتھ ویچ لکی رب ساڑی تک دیر توتا من دیئے ڈھولا توتا دھن دیئے ڈھولا ساڑے ہکا ہکا جان ساڑے شہری آوان شجابہ دی آوان تیرا رکھ سدھیان تُوہیں ساڑی جند جان یہ بھی اکل لکھا ہوا ہے میرا لکھا ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے اسی طرح اپنے شاک کنٹینیو رکھے اور کچھ کہنا چاہیں گے جی بلگی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست ہیں جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں محنت کریں انشاءاللہ آپ ایک دن بہت بڑے فنکار بھی بن جائیں گے شہر بھی بن جائیں گے یہ کہتا ہے شاڑ کٹ کرو جی پھر میں یہ کہتا ہوں کہ محبتوں کا حساب مانگا تو رو پڑھو گے کبھی جو میں نے جواب مانگا تو رو پڑھو گے کرتے پرتے ہیں لوگوں سے میرا شکوا کھلا جب چاہت کا باپ تو رو پڑھو گے آپ تو کہتے ہو کہ فرصاتی نہیں قدیر جب کسی اور نے مانگا شباب تو رو پڑھو گے بہت خوب بہت خوب انجوائی کریں خیال رکھیں اتیار کریں اور ہم چلتے ہیں آگے اور لوگوں سے بات کرتے لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ کہیں مجھائیے گا دیکھتے رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ اور میں موجود ہوں شجاہباد شہر کے ایک پارک میں اور یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آرہے ہیں ان کے ساتھ چل کے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے کیا نام آہم عبراہیم عبراہیم ابراہیم آپ اتنے اداس کیوں حبyn ہوں عداس ہو مجھے لگا کہوں گے میں تو عداس نہیں ہوں اچھا آپ یہاں پارک میں آئے ہوئے ہو کیا کرنے آئے ہو کیا کر رہے ہو ہوں کیا کرنے آئے ہو کئسے ساتھ آئے ہو اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کہا ہے ہیں آپ کے یہ ہے اچھا جی بھائی ہیں آپ کے آپ کو McK nineteen class پلہ ہوں ملتا ہے چکن چکن اچھا ملتا ہے یعنی میں لیتی جاؤں گی اور کیا ملتا ہے اور پیزا پیزا بھی ملتا ہے چلو ٹھیک ہے پیزا بھی لے جاؤں گی اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پویم کونسی آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے でس켜و ٹھیک ہے تو ٹھیکٹھ ہے ہی ملتا ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے نسوم دیںیں آپ پب جی کھیلتے ہو؟ نہیں پب جی کیلی کھیلتے ہیں؟ لوگ کھیلتے ہیں پب جی اوارا لوگ کھیلتے ہیں؟ ہاں یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ مجھے خود پتا ہے آپ کو خود ہی خود ہی پتا ہے؟ ہاں تو پب جی اوارا بچے کھیلتے ہیں؟ ہاں اگر میں کہوں ایسا نہیں ہے تو؟ ہاں؟ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے ایسا ہے؟ یا آپ کو کس نے بتایا کہ ایسا ہے؟ مجھے خود پتا ہے خود پتا ہے آپ کو؟ مجھے بڑے شرارتی لگ رہے ہیں مجھے بڑے شرارتی لگ رہے ہیں دیکھ لے دیکھ لوں میں کیسے دیکھ لوں نام کیا آپ کا فیضان فیضان آپ کیا کرتے ہیں ہم کھیلتے ہیں سارا دن کھیلتے رہتے ہو نہیں پھر صبح شام ٹوشن جاتے ہیں پڑھتے ہیں صبح شام ٹوشن جاتے ہیں پڑھتے ہیں بیش میں کھیلتے ہیں ہم یہاں پارک میں آکے ہم جی کس کے ساتھ آئے ہیں آپ ہم اپنوں بھائی کے ساتھ ہیں اچھا جی سارے اپنے بھائی وینوں کے ساتھ آئے ہیں اچھا اور یہ پار کب کھلا ہے یہ پار پتہ نہیں کب کھلا ہے کرونا کی وجہ سے آپ احتیاط کر رہے ہیں مجھے آپ کا ماسک تو نظر آنی رہا وہ گھر ہے وہ گھر کیا کر رہا ہے وہ پھیر رہا ہے اور بڑی تیز ہماشی ہو گیا آپ نے دعا تو نہیں کی تھی کہ موسم اچھا ہو جائے کری تھی کری تھی آپ نے کب کری تھی ہم نے دوپہر اچھا آپ نے دوپہر کو دعا کری تھی کہ موسم ٹھیک ہو جائے ایسے اب دیکھ لوڑت اللہ نے دعا کبھی کبول کر دیا موسم کتنا اچھا ہو گیا اچھا فیضان کونسی کلاس میں ہے تھری ہم نے کلاس میں ہے تو تھری کلاس میں آپ کو پویم تو آتی ہوگی کونسی ٹوینکل ٹوینکل نہیں سننی باب باب لاکش نا وہ بھی نہیں سننی مو بھی نہیں سننی مو بھی نہیں سننی سوال کا جواب دے دو ایک بندہ ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ہے بارش میں جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے پورا گیلا ہو گیا جیسے ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھیگ جاتے ہیں اس کے بال گیلے نہیں ہوئے تب سے سوچریوں میں کیسے کیسے ہو سکتا ہے اس نے گیپ پین رکھیں نہیں اس نے گیپ بھی نہیں کیا ہوگا تب سے میں سوچری مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں اس کے بال ہی نہیں ہوں گے دیکھو جواب آگے آپ کو اور کتنے ذہین ہو آپ کیا ٹیلنٹ ہے بچہ نہیں ہوئی ٹالنٹ نہیں ہے کیا شاک ہے کیا دل کرتا ہے کیا کروں ہم 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 ٹری ٹائم میں کیا کرتے ہو ہو بھی کیا ہیں لڈڈو کھلتا ہوں لڈڈو کونسی ہم موبائل میں نہیں ایسے ہی اور آؤٹڈور گیمز میں کیا کرکٹ فوٹبال ایچ سیٹرہ کیا ہو بھی کھلتا ہوں کونسی پسندہ ہے خوپ کی اچھا پب جی تو نہیں کھیلتا ہے کھیلتا ہوں مجھے پتا تھا اچھا پب جی کیوں کھیلتے ہو ہاں ویسے ہی کھیلتا ہوں ایمی پسندہ تمہیں کھیل لیتا ہوں ہاں جی اچھا جی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو پندرہ منٹ کے لیے بڑی شہرت مل گئے لوگ آپ کو جانتے ہیں بڑے بندے بن گئے ہیں ٹھیک ہے جو کیا بنیں گے انشاءاللہ تو آپ ان پندرہ منٹ میں آپ کیا کریں گے میں حکم چلا ہوں گا حکم چلا ہوں گے کس پہ چلا ہوں گے سب پر سب پہ کیا حکم چلا ہوں گے کیا ہوں گا ہر جو چائے پلاو آپ کو چائے پسند ہے نہیں یہ نہیں کہو گے کہ مجھے میرے لئے چیزیں لے کے آؤ میرے بات مانو گا کیا ہوں گا کہو گے یعنی آزادی چاہیے آپ ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں آپ کو آزادی ملے اس کے ساتھ یہاں پر اور بھی بچے موجود ہیں یہاں پہ ان سے چل کے بات کرتے ہیں جی ویورس بچوں سے تو بات ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک صحابہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم موالیکم سلام کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر میں کیسے مان لوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں فزیکلی تو بلکل ٹھیک ہوں مینٹلی کیسے ہیں ایموشنلی وہ وقت آنے پر پتہ چلتا ہے ایموشنلی بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے شکر ہے کوئی نزلہ زکام بخار کا مسلا تو نہیں چل رہا تھا بھگت لیا ہے تو ختم ہو گیا اس کا چلیں ویوری گوڈ ویوری گوڈ شکر اللہ کا آپ کیا کرتے ہیں ہم جرنلسٹ یوں جرنلسٹ ہے ویوری گوڈ آپ کا نام کیا ہے مساور انساری مساور انساری ٹھیک ہے اپنے کام کے علاوہ فری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں اپنے کامے کیا اس۔ بھی ٹائم میں زیادر، آج کل ایک دراما ہا ہو ہے ۔ یہ ن franchب accomplice ایک سیریز پوری کام اوب اس کو دیکھ رہی تو ام دیکھ رہے ہوں بھی دیکھ رہے ہیں ارہتاگل اس~! او آچھا اس میں نالچے میں خرابہ ہویا اسلام کی اسٹری کے حوالے سے بہت اچھا نہیں اور اس کے علاوہ باقی جو چ Angel po Bigolled ب 평ی تالٹہ بگر ایک地 آشتاں سیریز you regularly دیکھپےUE گولرلی میں نے اس کا فورٹ پارک دیکھ لیا ہے اچھا فورٹ سیزن تک آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے اس کا ٹائٹل کر لیا ہے جی بلکہ ویری نائس تو اس میں سب سے اچھا کیاریکٹر کونسا ہے ادر دن ارتغرل سب سے زیادہ مجھے اچھا تو وہ لگتے ہیں جو ان کے اوزاہ وغیرہ بناتے ہیں ان کے بزرگے ان میں سے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو نالجیبل کہانیاں سنا رہے ہوتا ہیں وہ ایک بہت اچھی ہسٹری ہے جو کہ ہمارے پہلے ہی زندگی میں ضرور ہی ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کے ساتھ سرائکی کلچر میں وہ سب سے زیادہ تھا کہ مچا ہوا کرتا تھا جو بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچوں کے اندر بھی نالج میں صافہ ہوتا تھا اور کافی کچھ مزاج میں بھی بہتری ہوتی تھی باز ہر بات کو ریاکٹنگ کیا کرتا تھا جو اب معاشرے میں کم ہو گیا وہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھا آپ بڑے انسپائیڈ ہیں اس سیریز سے جی اس سیریز سے میں تھوڑا سا انسپائیڈ کیوں سمجھ لے کہ بیلکل بات وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نالج کے مطابق ہماری اسلامی ہسٹری کے حوالے سے اچھا کرونا کی جو ساری سیچویشن چل رہی ہے اس میں اس شہر میں کس طرح سے آپ کو لگ رہے کہ لوگ اسوپیس کو فالو کر رہے ہیں اسوپیس کے حوالے سے یہ قوم کے پوری ہماری اسوپیس کے حوالے سے ہم نے اس کو تین طبقات میں اس کو میں نے تو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک بالکل ریجٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ کرونا آ گیا اور سب کچھ چھوڑ دیں اور بالکل وہ تو وہ کہتے ہیں سانس بھی نہ لے پیر ایک وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کرونا کچھ بھی نہیں ہے بالکل بھی کچھ نہیں ہے اور وہ اس کا بہت زیادہ منفی اثرات لے دوسرا ایک کہتے ہیں کہ یہ مزاق ہے اور انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو ارن کرنے کے لیے بنایا ہے یہ تین طبقات ہیں آپ کن کٹیگری میں ہیں مشکل سوال میرا جو کٹیگری ہے میں اپنی آپ کی کٹیگری ہے سمجھتا ہوں کہ جو انہوں میں درمیان میں ہیں کہ اسوپیس پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں اور معاشرے میں سب چیزوں کا ساتھ دینا چاہیے اور آپ جو کام ہے وہ اپنا کام بھی کریں اور اپنے اس کے اندر بھی ساتھ دیں اچھا گر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں ایک سیچویشن عزیوم کرتے ہیں پندرہ منٹ کی شہرت مل گئی آپ کو ساری دنیا آپ کو جان رہی ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے آپ کا کیا آپ کون ہے اس پندرہ منٹ کی شہرت میں اس پندرہ منٹ کے فیم میں آپ کیا کریں گے ہر آپ کا شکر ادا کریں بہت چانس اٹھ دیا ہے آپ نے بہت مشکل سے ملی ہوتی اور اس کی رحمت کے سواب ملنے نہیں سکتی اس شہرت کو اس فیم کا آپ نیگیٹیوز نہیں کریں گے بلکل انشاء اللہ ہماری گوڈ ویڈا نائی Lok también اچھا ایک اور ایکряب سیچویشن ایک سوال پوچھو کہتے اگر آپ نےAhanko اپنے آپ نے رسیکرائیب کرنا تین الفاظ میں وہ تین الفاظ کیا ہوں گے تین الفاظ میں میرے سکرائب کرنا تو یک تو سب سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں آجکل کے دور میک سب سے پہلا pixels یا عرض ہمیں بننا چاہئے تو وہ ہے محنت کرنی چاہیے دوسر برڈ میں کہنے چاہیے کہ اس کے پر محنت کر توقل تیسرا جو برڈ اس کے پر چھوڑ دو بھئی جو ہوگا وہ پھر ہوگا گے اللہ تعالیٰ کے دیکھا جائے گا اپنی ذات کے اوپر جو اگر برڈ لے کیا ہے تو وہ صرف ایک ہی برڈ ہوتا ہے بس ایک جیسے نہ کہتے کہ کولو کا بیل چلتے رہو چلتے رہو بس وہی چلنا ہی ہے دن صبح ہوتے یہ شام ہوتی ہے یعنی آپ ہارڈ ورک پہ بلیف کرتے ہیں بلکل چلیں جی آپ سے بات کریں کہ بہت اچھا لگا اپنا خیال رکھیں احتیاط کریں اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد مجھے سامنے ایک عام کا باغ نظر آ رہا ہے وہاں پر چلیں گے دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کون لوگ موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں چل کے ان سے کچھ بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ کو ہی مجھے گا stay with us Welcome back viewers آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ اور اس وقت میں موجود ہوں شوجہ باد ریلوی سٹیشن پر جہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں پتہ نہیں کہاں جانا ہے انہوں نے ان سے بات بھی کریں گے ہم کی یہ کونسی ٹرین کے انتظار میں ہے یا پھر ایسے یہاں پر محصول کو انجوائے کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ہی بوئیز موجود ہیں سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام ایسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام سابر جی سابر علی سابر علی آپ کیا کرتے ہیں میں سٹیڈ لائن چھو رہا ہوں اچھا اور فری ٹائم میں آج کل ویسے کیا کرتے ہیں بس فری ٹائم میں ایکسٹر کام ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کیسے اس وقت انجوائے کرنے آیا ہے موسم اچھا بن رہا تھا موسم بہتر ہو گیا ہے گرمی نے بہت ستایا شہریوں کو اچھا آپ یہیں شوج آباد سے ہی ہیں ہمارا گھر قریب یہ جاتا تھا میں پہلی دفعہ شوج آباد آئی ہوں کچھ مجھے بتائیں شوج آباد کے بارے میں شوج آباد ہمارا بہت اچھا شہر ہے ہمارے کے حوالے سے بھی زیادہ مشہور ہے یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق ہیں لوگ بہت اچھے ہیں ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے لوگ بہت اچھے ہیں ایک لاکھ بہت اچھا ہے بہت اچھے دلوں کی ہیں اچھا ایک سوال ہے آپ سے اگر آپ کو پندرہ منٹ کے لئے دنیا کی ساری شہرت مل جائے سب لوگوں کو آپ کا پتہ ہو تو آپ کیا کریں گے اس پندرہ منٹ میں پندرہ منٹ تو بہت کام تائن جا پندرہ منٹ تو ملے نا دنیا کے لئے اپنا اگر کنٹری کے لئے ہے تو ظاہر ہے اپنے ملکی معاملات جو ایزا مسلم جو ہمارے مسلم لوگ ہیں ان کے ساتھ جزیات میں ہو رہی ہیں جیسے کشمیر میں اس طرح کے اس کے رائٹ میں میں پولنا چاہوں گا اور کچھ کرنا چاہوں گا اور ایک سوال ہو جائے آپ سے اولدو کہ بارش نہیں ہو رہی لیکن ایک بندہ ہے جو بارش میں واک کر رہا ہے ٹھیک ہے بلکل بھیگ گیا لیکن اس کے بال جو ہے وہ گیلے نہیں ہوئے ایسے کیسے ممکن ہے ایسے پاسیبل نہیں ایسے پاسیبل نہیں ہے چلے ہم سوال چینج کر دیتے ہیں ہم سوال یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تین الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ تین الفاظ کیا ہوں گے مثلا اپنے بارے میں کیسے میں بتاؤں کہ میں بہت روندو ہوں ہر وقت ہوتی رہتی ہوں ایک لفظ تو یہ ہوگا کہ میں روندو ہوں دوسری بات کہ میں سنسٹیو ہوں اور تیسری بات کہ میں بہت ہس مک ہوں الٹا الٹا ہوگے لیکن بتا دیے تین الفاظ میں سنسٹیو کیا ستا ہوں آپ سنسٹیو ہیں اچھا ویری گوڈ اور بس بس یہی کچھ اخلاق باقی ہن سموک نہیں ہوں زیادہ یہ تھوڑا یہ سیریس مزاج کے ہیں اچھا چلیں پھر تو تھوڑا خیال کرنا پڑے گا اچھا کرونا کی ساری سیچویشن میں آپ نے احتیاط کس طرح سے کی آپ میں ماس تپینا نہیں ہوئی دو تین دن سے چھوڑا ہوا ہے زائر ہے آپ تو سب لوگ اسے پیر رہے ہیں پاکٹ میں ہے پاکٹ میں ہے لیکن مو پہ نہیں ہے تو زائر انجائے کرنے آئے ہوئے ہیں تو پھر ایک اچھا لگا انجائے کریں اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں دیکھتا ہے کہ ریلوے سٹیشن شجابات پہ اس وقت اور کتنے لوگ موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شکیل شکیل آپ کیا کرتے ہیں بائی پروفیشن تو میں انجینئر ہوں لیکن کرنٹلی میں بہاو دن دکھئے ہونے سٹیلے ایسے لیکشور جاوب کرتا ہوں ویری گوڈ آپ دہیں ہی شجابات سے ہیں جی شجابات کی کوئی خاص بات میں پہلی دفع آئی ہوں مجھے پتہ لگا کہ آم بہت مشہور اور لوگ بھی بڑے مشہور ہیں ایک ہی جو ہے وہ بڑی مشہور بات ہے آم کے حالے سے آم بڑے فیمیس ہیں تو سارے پاکٹس آم میں مشہور ہیں تو یعنی میں جاتے ہوئے آم میں بھی جو ہے جو سپیشلی چونسا اس کی برائٹی ہے وہ آپ کو ٹرائی کریں موسم کا کیا ہوئی حال دیں تو آپ کے سامنے ہی ہے سارا جنوبی پنجاب جو ہے مطلب گرمی بہت زیادہ ہے تو آج یہاں پہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے تو اس لئے ہم دو تین دوست جا ہوا ہوں جیسے ہی ہم شجابات انٹر ہوئے ہیں اللہ تعالی نے رحم کر دیا ہے ہوا چل پڑی ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے اچھی بات ہے گرمی میں تھوڑی کمی ہوں گئی ہے اچھا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں پندرہ منٹ کا فیم مل جائے شہرت مل جائے سب لوگ آپ کو جاننے لگ جائیں تو آپ ان پندرہ منٹ میں کیا کریں گے بڑا مشکل سوال کیا آپ نے مجھے لکتا کہ یہ بہت آسان سوال نہیں ظاہرہ ہے کہ میں اس سنا سے کیسے مطلب کیس سنس میں مجھے فیم مل جائے چلیں آپ پولٹکس میں سمجھ لیں پولٹکس میں اگر میں بات کروں تو ظاہرہ ہے کہ اگر اپنے ملک کے حوالے سے بات کروں تو اٹ مینز کہ میں کچھ لوگوں کی نمائندگی کر سکوں گا اور ڈیفنیٹلی جو ہم جیسے کاما لوگ ہیں وہ پھر ہم جیسے جو ہے وہ اگر نمائندگی کر سکیں تو پھر اس سے اچھی زیادہ لوگ کے بات نہیں ہوں تو میں چاہوں گا کہ جو ہم جیسے لوگوں کے ایشوز ہوں گی تو میں ان کو ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا اچھے آپ کو کس چیز کا شوق ہے آپ جاب تو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پوچھیں گے کسی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو سنگن کا شوق ہوتا ہے شیرو شاہری کا شوق ہوتا ہے آپ کی کیا شوق ہے نہیں مجھے سنگن کا شوق تو کبھی نہیں رہا بس یہ ہے کہ انٹرس رہا ہے میں نے بیسکلی انجینئرنگ کی ہے میٹلرجی انجینئرنگ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے لیے اچھی انجینئرنگ تھی جو مجھے سوٹ کرتی تھی وہ وہ ارکیٹیکچرال تھی اس میں تھوڑا سا انٹرس زیادہ تھا اس میں انٹرس زیادہ تھا مطلب آپ جب کوئی ایک پورٹیکلل ڈسیپلین آپ کر لیتے ہیں تو انفرشنیٹلی ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو کوئی ڈریکشنز نہیں ہوتی تو بعد میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل تھا یا زیادہ بیٹر تھا آپ ساتسفائید ہیں آپ اس میں زیادہ بیٹر پرو فارم کر سکتے ہیں آپ ساتسفائید ہیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا موسم کو انجوائی کریں خیال رکھیں اتیاد کریں ہم چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس شوجاباد کے ریلوے سٹیشن پر مزید اور کتنے لوگ موجود ہیں چل کے ان سے کچھ گپ شپ کرتے ہیں یہاں پر ایک اور شخص موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ درخ مجھے لگ رہا ہوں کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بلکل ٹھیک ہے؟ شکر ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ علی حسن آین عباس میں موبائلوں کا بزنس کرتا ہوں اور آپ یہیں شوجاباد سے ہیں؟ بلکل لوگوں نے مجھے بتایا ہے یہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق ہیں جو کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے عام بڑے مشہور ہیں اور کیا مشہور ہیں؟ جی آپ نے بلکل میڈم بلکل سچنا ہے یہاں کے لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے اور باقی ہر بندی کے اپنی ایک سوچ نیچر ہوتی ہے اور واقعی اپنے سچ میں اور خاص طور پر یہاں پر شوجاباد کے ہام پوری دنیا میں مشہور ہیں اور اس سے ہٹ کر یہاں پر گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے بڑے بڑے کالیج بنے گئے ہیں جن کا نام دانش پبلک سکول اور کالیج ہے اور اس کے بعد جو ساتھویں نمبر پہ آتا ہے مینگوز کی وراتی کا سب سے بڑا مرکز وہ بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر تھوڑی دور سلیانی میں لے کے جاؤں یہاں سے آم؟ جی جی بلکل انشاءاللہ اچھا آپ فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ میں فری ٹائم میں سنگنگ کرتا ہوں سنگنگ کرتے ہیں؟ ایک سنگر ہمیں مل گئے ہیں تو کچھ گانا وانا ہو جائے پہلے؟ جی جی بلکل گانا وانا ضرور ہوگا میں سب سے زیادہ کمار شانو صاحب کو سنتا ہوں انہی کا میں سب سے زیادہ فین ہوں اور ان کے گائے ہوئے پینتیس ہزار گیتوں میں سے تقریبا پندرہ سے بیس ہزار گیت میں نے سنے ہیں اور ان میں سے پانچ ہزار گیت مجھے آتے ہیں یعنی آپ ان کے سب سے بڑے فین ہیں؟ جی جی میڈم بلکل چلیں ان کا گل گانا ہو جائے؟ جی بلکل ان کا مشہور سنگ ہے انہوں نے جو گیا ہے 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 آہا 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 بھول نہ جانا دور نہ جانا او جانے جانا ساتھ نیبھانا بھول نہ جانا دور نہ جانا او جانے جانا ساتھ نیبھانا تم ہو تم ہو تم ہی ہو تم ہو تم ہو تم ہی ہو سنم میرے ہمراس بہت خوبہ تم میرے ہمراس بہت اچھے تو یعنی آپ کو سنگر بننے کا شوق ہے؟ جی جی الحمدللہ بس سنگیں اپنی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور خود گانے کا شوق ہے جی جی بالکل اور جب بھی اکیلا ہوں تو ہم سنگن کرتا ہوں الحمدللہ اور اچھا لگتا ہے سنگن کر گئے تو لوگوں میں نہیں کرتا ہے؟ ہاں لوگوں میں بھی کر لیتا ہوں ابھی مند بنایا ہے کہ لوگوں میں بھی کروں اور انشاءاللہ انسان سب سے بڑی بلا ہے انسان جو کرنا چاہے جب چاہے جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اب انشاءاللہ امید ہے پلان بنائے ہوئے باہر سنگن کرنے کا انشاءاللہ اور الحمدللہ I can do it انشاءاللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا خیال رکھیں اتیار کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کی بھی ہم چلتے ہیں آگے یہاں پر اور جتنے لوگ موجود ہیں بچے موجود ہیں اور جو لوگ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرینز کا گاڑیوں کا یا ویسے ہی موسم کو انجوائی کرنے آئے میں چل کے ان سے بات کرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے لوگوں سے گب شپ ہو رہی ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم باری اسلام کیا حال ہے آپ کے؟ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں ایک چھوڑا سا سنگر ہوں چپرستم ٹی وی کا اور چھوڑا سا ہے ایکٹر ہوں سریک کی میں آپ چاہے گانا سنیں گے یا آپ اداگاری کہیں گے تو میں سریک کی میں بمجنی کے شہر شہری بھی کرتا ہوں تھوڑی بوتی میں بڑا شکر گدا رہا ہوں جی روی ٹی وی والوں کا انہوں نے ہمیں ٹیم دیا ہے یہاں سٹیشن بڑھا ہے اس وقت آباد میں آپ جو کہیں گے آپ ہمارے ٹیم اسی لئے یہاں پر آئی ہے کہ لوگوں کو ایک پلاٹ فارم مل سکے جس سے وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ آگے ٹرانسپر کرا سکیں اچھا آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں تو سریکی میں گانا سناؤں گا سریکی میں سناؤں گا سونہ کےڑی جا دائیں اتنا دسا چا سونہ کےڑی جا دائیں اتنا دسا چا یاہری نلا آویں ہس کے بلال چا یاہری نلا آویں ہس کے بلال آہ روگ لائیلی آہ روگ آہ روگ آہ روگ آہ روگ آہ روگ لائیلی ہسے شزا دے ہو گئے دیوانی تیڑی ہری ادا دے ہو گئے دیوانی تیڑی ہری آہ روگ بوچھان دا پللو مخ دو ہٹا چا بوچھان دا پللو مخ دو ہٹا چا یا ہری نالاویں ہس کی بولا چام یا ہری نالاویں ہس کی بولا چام بہت خود شیز آباد میں تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں شائر موجود ہیں گلوکار موجود ہیں مجھے بچپن کا شونک ہے جی کیونکہ میں نے دوسری جماعت میں پڑھتا تھا یہ مجھے شونک تھا میرے والد صاحب کو بھی شونک تھا اور اس لئے جو ہے نا کیونکہ میں سریکی ہوں اردو مجھے کم آتی ہے پنجابی بھی کم آتی ہے جو بھی بولے کم آتی ہے مگر بات یہ ہے کہ سریکی میں میں بولتا ہوں اور سریکی میری زبان ہے بہت مٹھی زبان ہے ہماری یہ اس لئے کیونکہ روی ٹی وی جو ہے نا وہ بھی سریکی میں ہے مگر بات یہ ہے کہ اصل میں اردو اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ شہروں کی وجہ سے دھیاتوں کی وجہ سے نہیں شہروں کی وجہ سے اگر یہ دھیات میں آ جائیں تو بھی رہے سے سمجھو کہ یہ پیاری بولی میٹھی بولی اس ریکی بولیں گے ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ اپنا خیال رکھیں اتیاد کریں ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا زبیر حنیف زبیر حنیف آپ کیا کرتے ہیں میں ازا جاب ہورڈر ہوں انجاب پولیس میں اچھا آپ کی ہائٹ بہت بڑی آپ کے سامنے مجھے اپنا بہت چھوٹا لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے کیا شوق ہے بس آج کل تو جو بھی ہے جو بھی پرسو کیا ہوا ہے آج کل ایسے فری ٹائم ملے تو آپ کیا کریں گے میں فری لانسنگ کر رہا ہوں آج کل سٹرائے کر رہا ہوں تو فری لانسنگ پہ آج کل ضرور ہے اچھا آپ یہاں ہی شوجا بات کے ہیں جی شوجا بات کرنا اچھا شوجا بات کے کوئی ایک اچھی اور خاص بات بتائیں یہاں کے ساموسے بڑے مشہور ہیں اچھا آم کا میں نے سنا تھا آپ ساموسے بھی لے کے جاؤں گی آم بھی مشہور ہیں آم مشہور ہیں اور ساموسے اور جناب برفی برفی اچھا برفی آم اور ساموسے میں نے یہاں سے لے کے جانے ہیں ایسے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ کو پندرہ منٹ کے لئے دنیا کی ساری شہرت مل جائے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے ان فیفٹین منٹس آف فیم میں میں کوئی نیک کام کرنا چاہوں گا مطلب کوئی نیک کام جو ہماری آخرت میں کام آئے نیک کام کیا ہوگا مطلب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہوں گا مطلب کوئی بھی بھلائی کا کام جو بھی ہوگا وہ آپ ابھی نہیں کرتے اب تو ہم کام جو کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں پھر انشاءاللہ عوام کے لئے کیا جا رہیں گے جو بھی کام کریں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اپنے آپ کو تین الفاظ میں ڈسکرائب کرنا ہو تو وہ تین الفاظ کیا ہوں گے تین الفاظ میں بس یہی ہے کہ کام کام اور کام اچھا کام کام اور کام یعنی زندگی میں صرف کام ہے بس ابھی تک تو یہی ہے جو دیکھا ہے انہوں نے چلیں صرف کام چل رہے اور موسم کا کوئی حال نہیں موسم آج کل تو درہ صحیح ہوا ہے لیکن گرمی کی شدت نے کام خراب کیا بسارا محول ہر چیز خراب کیا ہوا آج کار کوئی مسج دینے چاہیں گی بسی کرنٹ سیچویشن کے حالے سے لوگوں کو بس یہی ہے کہ ووٹ جو دینا وہ صحیح لوگوں کو دیں ووٹ جو ہے وہ صحیح لوگوں کو دیں دیکھ کر دیں اور اپنا ووٹ صحیح کاس کریں ضائع نہ کریں چلیں آپ سے بات دیں کہ اچھا لگا اپنا خیال رکھے احتیاط کریں جی ویورز یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم اور آپ آج کے دن کا کچھ حصہ کچھ وقت ہم نے گزارا شجابات شہر کے ایک پارک میں اور ساتھ ہی ساتھ ریلوے سٹیشن پر جتے لوگ موجود تھے اپنی ٹرینز کا انتظار کر رہے تھے اور کچھ لوگ یہاں پر موسم کو انجوائے کرنے آئے تھے یہ اتفاق تھا کہ موسم ہمارے آنے سے کچھ بہتر ہو گیا تو ہم نے بھی بہت انجوائے کیا امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی آج کے اپیسوڈ کو بہت انجوائے کیا ہوگا ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ شجابات کی کچھ مشہور چیزیں بھی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں کے خوش اخلاق ہیں خوبصورت دل کے مالک ہیں اور ساتھ ہی یہاں کے عام بہت مشہور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے سمو سے بہت مشہور ہیں جو کہ میں نے یہاں سے لے کے جانے ہیں واپس ملتان تو امید کرتی ہوں کہ آج کے اپیسوڈ کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا آپ کو دیکھ کے مزا آیا ہوگا یہاں کے لوگوں کو دیکھ کے مزا آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی جگہ پر نئی لوگوں کے ساتھ نئی آئی ڈی آز کے ساتھ اور نئی سوالوں کے ساتھ تب تک اپنی ہوش مہجبی نابد کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں احتیاط کریں اللہ حافظ